آج وزیر اعظم پاکستان کی زیر صدارت کیابنٹ کے اجلاس میں آٹھ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا وزیر اعظم پاکستان نے بازابتہ ایجنڈہ آئٹم شروع ہونے سے پہلے کیابنٹ کو نویشت کے اشاریوں میں ہونے والی بہتری کی حوالے سے اپ ڈیٹ کیا اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنی معاشر ٹیم کو مبارک بات دیتے ہوئے کیابنٹ کو بتایا کہ گزشتہ چار سالوں کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی ایکنومک ہیسٹری میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہسارہ ہے اس میں کمی آئی ہے اور جو ہمارے ایکنومک انڈیکیٹرز ہیں ان کی بہتری سے لوکل اور انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں ان میں اعتماد بہال ہوا ہے اور معاشی اشاریوں میں بہتری یقیناً معاشی ٹیم کی کارشوں کا سمرت جس کو انہوں نے سرہا اور اس امید کا اظہار کیا کہ یہ ایکنومک فرنٹ پہ جو کامیابی ہیں اس حکومت کی اس کا اصل جو مصبت پالیسیز کے ساتھ جوڑا مفاد اور پائدہ ہے وہ پاکستان کی عوام تک پہنچے گا اور تمام منسٹریز وہ تمام پالیسیز جن کا میور اور مرکز پاکستان کی عوام ہیں وہ ان معاشی اشاریوں کے ساتھ جوڑی عوام کو رلیف دینے کی جو پالیسیز ہیں ان پہ عمل درامت کو سپیڈ اپ کریں اور تمام منسٹریز جو ہے اس حوالے سے اپنی اپنی وزارت کے اندر جو ہر کیبنٹ ویٹنگ میں وہ بار بار ہر منسٹر کو باور کرواتے ہیں ری انشور کرتے ہیں کہ فیل گوڈ فیکٹرز جو ہیں جو معاشرے کے ہمارے پسے ہوئے نادار اور مستق افراد ہیں ان کو رلیف دینے کے لیے انیشیئٹیز لیے جائیں اور ہر وزارت جو ہے وہ مہانہ وار اپنی کارکردگی کو اسس کرے کہ انہوں کو عام بندے کی بہتری کے لیے اس نے کیا کیا ہے کیابنٹ کے اندر وزیر اعظم پاکستان نے ایک ایسا ایشو جو آپ سب کے دل کے قریب ہے کہ وہ تمام ہمارے معاشرتی روئیوں کا شکار ایسے قیدی جو عمر سیدہ ہے وہ خواتین جو کسی ایسے قرائم جن کی نویت معمولی ہے اور وہ قیدی جو کسی ہینیس کرائم میں انوالڈ نہیں ہیں حسوساً مرڈر اور چائلڈ ابیوز جیسے جو کرائم ہے ان میں اگر وہ ٹرائل نہیں ہوئے یا کنویٹ نہیں ہوئے اور ان کی عمر 65 سال سے زائد ہے اس میں نوار پرٹیکس ہو رہے ہیں نہیں نشیات والے نہیں وہ تمام ہینیس کرائم میں وہ اگر اس کی دیفنیشن پڑھیں تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی ہے ان تمام جو عمر سیدہ 65 سال سے زائد عمر کی افراد ہیں ان کا ڈیٹا پینٹ جو ہے مختلف پروینشل گورنمنٹ سے کٹھا کر کے اگلی کیابنٹ میٹنگ میں پرائم نیسٹر آف پاکستان نے ہدایات جاری کی ہیں کہ جیل ریفارمز جو مجودہ حکومت کا عظم بھی ہے وزیر عظم پاکستان کی کمیٹمنٹ بھی ہے اور پاکستان طریق انصاف کے منشور کا اہم ہے اس کے لیے جو دو پروینشل گورنمنٹ جہاں ہماری حکومت ہے اور تیسری حکومت جہاں ہماری کولیشن میں ہے ان کی ایک ایسی ایفیکٹیو لیگل ریفارمز کے ساتھ جوڑی گورنمنٹ کی کمیٹمنٹ جو اس کو اگلی کیابنٹ میٹنگ میں سامنے لائے جائے اور اس کے لیے میرے بھائی جو ہیں بیٹھے ہیں آج خصوصی طور پہ ان کو یہاں ضرمت دی ہے کہ وہ لیگل ایسپیکٹ جو ہیں مختلف جو آج کیابنٹ میں ڈسکس ہوئے اس پہ وہ تفصیل سے بات کریں گے پرامنیسٹر پاکستان نے ریفارمز کو پاکستان کے ہر جو ہمارا معاشرے کے رویوں کے ساتھ جڑا عمل کے ساتھ جڑا اور مسائل کے ساتھ جڑا ایک ایسا میکنزم جس چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے جو ریفارمز ہیں وہ اس وقت پاکستان کی اس گلے سڑے نظام سے نکلنے کے لیے اور اس سسٹم کو بدلنے کے لیے وہ ریفارم فیل فور جو ہے سامنے لائے جائے اور اس میں جو دیشل ریفارمز سپیشلی کریمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کو ٹگنالوجی کے ساتھ جوڑا جائے اور اس پہ بھی تفصیل سے ابھی میرے بھائی بات کریں گے آج جو آٹھ انکاتی کیابنٹ کا ایجنڈا تھا اس میں جو سرے پریس اہم پوائنٹ تھا وہ آپ کی رینیویویبل انرجی کا تھا کہ آلٹرنیٹیو انرجی پاکستان میں پیدا کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ دو ہزار چھے میں ایک پالیسی بنی تھی اور آج تقریبا آپ دیکھ لیں کہ مور دن تھرٹین یئر کے بعد آج نئی رینیویبل انرجی پالیسی کی کیابنٹ نے منظوری دی ہے منسٹر انرجی وارٹر انڈ پار جو ہے وہ تفصیل سے کیابنٹ کو اس رینیویبل انرجی کی ٹی او آر پہ اوور آل وہ تمام جو رولز ہیں ایک ایفیکٹیو میکنیزم اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے ساتھ جو روڈ میک ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کریں گے آج کیابنٹ نے پرنسپلی اس کی منظوری دے دی ہے کیابنٹ نے آج اقتصادی رابطہ کمیٹی جو آٹھ نومبر دوہزار انیس کے جو فیصلے تھے اس کی تو سی کی منظوری دی ہے سی پیک وہ فیصلے جو جیسے سی جو جائنٹ کمیشن آف چائنہ جو تھا اس کے اندر جو فیصلے اٹھائے گئے اس کی آج کیابنٹ نے باز عابطہ منظوری دی ہے اور وہاں اس کے لیے کمیٹی جو ہے وہ قائم کی گئی ہے سی پیک کے ساتھ نفذی کار کے آج پرنسپل اس کی اپروول دی گئی ہے نیشنل ٹیرر پالیسی جو ایک بہت اہم چیلنج ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ آپ کی پالیسی اور انٹیمنٹیشن کیونکہ منسٹری کامرس اس حوالے سے جو برامدات ہے ان کو بڑھانے بار بار ایز آف ڈوئنگ بزنس کے ساتھ جڑا لا عمل ہے کہ پاکستان کی برامدات جو ہے اس کو ہر وہ قدم اٹھایا جائے جس سے اس میں ضافہ ہو تو یہ جو ٹیرر پالیسی ہے نہیں ٹیرر پالیسی یہ ان کے خوابوں کی تابیر کا باعث بنے گی اور اس کی آج کی اپروول دی اس کے علاوہ آپ کا جو مختلف منسٹریز میں ویکنسیز تھی ویکنٹ پوسٹ تھی سینئر پوسٹ سی او لیول پہ یا کہیں ایم ڈی لگنا ہے کہ جیئر من لگنا ہے تو آج پرائم منسٹر پاکستان کو ستائیس وزارتوں کے مختلف ہداروں میں ایک سو چونتیس جو خالی اسامیہ ان کے حوالے سے تفصیل سے بتایا گیا اور کیابنٹ کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایٹی نائل اسامیہ ایسی ہیں جس پہ ایڈیشنل چارج دیئے گئے ہیں اور پورٹی فائیو اسامیہ ان میں سے خالی ہیں یہ تفصیل ہم نے پریس ریلیز میں دے دی امنیسٹری وائز یہ سرکولیٹ کر دیں گے آپ اس کو دیکھ لی جائے گا وقت کو بچاتے ہوئے جو ایجنڈا نمبر فائیو تھا اس میں رضا باس شاہ کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر انجینرنگ بورڈ تائینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور یہ تائیناتی دو سال کے لیے اریزوان احمد بھٹی صاحب کو چیف ایگزیکٹیو آفیسر پاکستان انڈسٹریل ڈیویلمنٹ کارپوریشن تائینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور یہ تائیناتی جو ہے وہ تین سال کے لیے اسی طرح کیابنٹ نے محمد خاور جمیل کو وفاقی انشورنس موت تائینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور یہ تائیناتی چار سال کے لیے کی گئی ہے اسی طرح جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ کی جو میٹن ہوئی ہے اس میں ندیم بابر صاحب اور عمر عیوب صاحب نے جو ایک دیف اور اس قوم کے لیے امید اور روشنی کا چراغ اس پالیسی کے ساتھ روشن کیا اس میں اس حقیقت پہ زور دیا گیا کہ ایک تو انڈرنیشنل انویسٹمنٹ کو انکریش کیا جائے دوسرا جاب کرییشن ہو یعنی ویلس کرییشن کے ساتھ ساتھ جاب کرییشن ہی وہ دو ایفیکٹیو ٹورز ہیں جس کی بنیاد پہ پاکستان کی جو ایکنومک پرنٹ پہ کامیابی ہیں یہ سسٹین کر سکتی ہیں اور آلٹیمیٹلی اس کے سوائد جو ہیں وہ عام پاکستانی پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ کیابینٹ میں چونکہ ایک بہت اہم ایشو جو تھا وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی پاکستان سے روانگی کا تھا اور اس کیس کے ساتھ جڑا اپیل کا ایشو تھا جس کے مطالعے کا آپ سب جاننا چاہتے ہے میں چاہوں گی کہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ لا منسٹر صاحب اس کو کور کریں جو لیگل ایشو ہیں وہ اپرائز کریں گے لیکن جو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے اس کا وہ ایک ہے کہ وزیراعظم پاکستان کا جو نعرہ ہے دو نہیں ایک پاکستان اور اس پاکستان کی طرف بڑھنے کے لیے ہمیں جہاں جہاں انسٹیوشنل امپاورمنٹ کی ضرورت ہے اپنے نظام کو مستحقم کرنے کی ضرورت ہے ہمارے قوانین کو اور زیادہ محصر بنانے کی ضرورت ہے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ وزیراعظم پاکستان نے اس مسئلے میں جس طرح گوڈ جسٹر دکھایا کیابنٹ نے وزیراعظم پاکستان کے اس جذبے کی تاریخ بھی کی اور اسے لائک تحسین قرار دیتے ہوئے یہ ایک دفعہ پھر ری اٹریئٹ کیا یا باور کروایا کہ ہم پاکستان کے معاشرے کے اندر جو نا ہمواری ہے دیسپیرٹی یا ادم مساوات ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاب کی یہ حکومت جو ہے اپنے تحادیوں کے ساتھ مل کے اس کو پیرٹی میں کنورٹ کرے گی یعنی مساوات کا معاشرہ قائم کرنے میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کا جو حضم ہے اس کو آگے بڑھایا جائے گا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ نواز شریف صاحب کی اپیل فائل کرنی ہے یا نہیں اس پہ تو میں دو میٹ میں آتا ہوں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں ایک تو یہ ہے کہ کرنیل جسٹس سسٹم کے لیے کیابنٹ نے پرائیم منسٹر صاحب نے پرائیم منسٹر صاحب نے یہ ٹاف مجھے کوئی پہنرہ بیس دن پہلے سوپا تھا کہ کرنیل جسٹس سسٹم کو بھی ریویم کرنے کی ضرورت ہے تو اس پہ کافی ایکسپیڈیشس لی کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس پہ جو سب سے امپورٹن چیز ہے جو فورنزکس ہے ہماری جب تک فورنزکس اچھی نہیں ہوتی لیٹس ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں آتی تو کرنیل جسٹس سسٹم جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوگا اور دنیا جہاں میں جو اگزامپل ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ نیویورک میں اور شکاگو میں کتنا کرائیم ہوتا تھا اور اس طرح کرائیم اس لیے نہیں ہے کہ وہاں فورنزکس پہ بڑا کام ہوا ہے کرنیل لاؤ پہ ایک تو یہ مارکر ہے جس پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے اور آج کیابنٹ میں اس کا دوبارہ سے ڈسکشن بھی ہوا تھا ساتھ جو میں لانیڈ انڈیا سسٹر نے جو فرمایا شروع میں کہ ایکچولی پیٹی کرائنز پیٹی کرائنز کو دیکھنا ہے اور ایسے کوئی بھی لوگ اگر جیلوں میں ہیں پیٹی کرائنز میں جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہو ملک خواتین ہو بچے ہو اور پیٹی کرائنز میں ہو تو ان کی بقاعدہ پنجاب سے آئی سی ٹی سے اور کے پی میں یہ لسٹیں بن رہی ہیں اور لسٹیں بن کے اب یہ نیکس کیابنٹ میٹنگ میں پیش ہوں گی اور پھر اس پہ بینسٹارمنگ یہ کی جائے گی کہ اب ان کا کیا کرنا ہے ان کو سسپینڈ کرنا ہے سینٹنس یا ان کو ریپریف دینی ہے ان کی جو سینٹنس ہے وہ ریمٹ کرنا ہے تو یہ تین چار آپشنز ہیں ریپورٹ ایک بنی ہے تو وہ تمام چیزیں میرے ساتھ ڈسکس کریں گے بیٹھیں گے اور پھر ہم کیابنٹ میں انشاءاللہ موس پابی نیکس ویک لے کے جائیں گے اور تیسری بات اب آ جاتی ہے نواز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب نے زیادہ تر لوگ یہی پوچھ تھے کہ آپ جو انٹیرم آڈر لوہر ہائی کورٹ نے پاس کیا ہے کہ آپ اس کی اپیل کریں گے یا نہیں کریں گے کیابنٹ نے اس سے پہلے جو کیابنٹ ہوئی تھی اس میں یونینمس یہ فیصلہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اتنی ایکسٹریم ہے تو اس کو دیکھتے جائے ان کو یہ ون ٹائم چار ہفتے کی پرمیشن دی جائے لیکن that was subject to کہ وہ شہباز شریف صاحب یانواز شریف صاحب ایک indemnity bond دے کوئی ساڑھے ساتھ ارب روپے کا کیونکہ یہ وہ amount تھی جو کہ accountability course نے determine کی تھی یہ amounts ہوا میں نہیں ہیں اور یہ determined کا تانون یہ ہے کہ وہ final order نہیں ہے تو جب تک final order نہیں ہو جاتا تو ایک طرح کی liability ضرور ہے for the timing عدالتوں نے اس کو suspend ضرور کیا ہوا ہے لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ extinguish ہو گئی ہو وہ liability موجود ہے تو یہ ایک yard stick تھی پیمانہ تھا فیڈل گورنمنٹ کے pass کہ وہ kis amount ki indemnity bond کی بات کریں جہا تک indemnity bond کا تعلق ہے indemnity bond دراصل 500 یا 1000 روپے کا stamp paper ہے اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر ہم نہیں آئیں گے کسی اس بنا پر کہ ہماری طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے پھر بھی ہم نہیں آتے تو وہ پھر indemnity bond incash ہو سکتا تھا تو یہ indemnity bond کا دینا bail bond نہیں ہے جو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی وہ bail bond نہیں ہے وہ indemnity bond تھا لیکن important بات یہ تھی کہ وہ cabinet کا unanimous فیصلہ تھا یہ discussion بڑا ہوا اس میں کچھ لوگ پہلے تو تیار نہیں تھے اور اس میں پھر جب کیونکہ لوگوں کوئی اس طرح آگے ہی نہیں تھی کہ طبیعت ان کی نواز شریف صاحب کتنی خراب ہے اور جب ان کو بتایا گیا میں نے شہزاد اکبر نے اور ہمارے بڑے محسوس انٹیریا سیکری صاحب ہیں انہیں جب بتایا کہ ان کی طبیعت ہم نے سارے ان کے میڈیکل ریپورٹ ہے ڈیٹا دیکھا ہے اور آپ کو ایک بات میں بتاؤ کہ جب ہم یہ ہیرنگ کر رہے تھے تو جو شہباز شریف صاحب کی جو بکلا تھے تو ان سے ہم نے بڑی کوشش کی کہ بائی کنسینٹ انڈیمیٹی بانڈ دے دیں یا کوئی اور انڈرٹیکنگ دے دیں تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم کوئی بھی کسی قسم کی انڈرٹیکنگ نہیں دیں گے لیکن ادانت کے سامنے جا کے انہوں نے اس انڈرٹیکنگ کو جو انڈرٹیکنگ بانڈ نہ سہی لیکن کسی اور انڈرٹیکنگ کو مان لیا تو ایکشلی تھوڑی سی سیاست اس میں نہیں کرنی چاہیے تھی ہم نے تھی چاہے ہم یا وہ ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات اس طرح نہیں آنی چاہیے تھی جس طرح آئی بارال جو سچ ہے آپ کے سامنے ہے جیسے کسی نے یہ فرمایا کہ انڈرٹیکنگ آج میں کوئی بہار جانے کی اجازت نہیں دی جاتی اس پہ دوزار سات کا روبی قادری کا فیصلہ ہے وہ فیصلہ موجود ہے کسی نے یہ بھی فرما دیا کہ انڈرٹیکنگ بارال کی شرط تو غیر آئی نہیں ہے غیر قانون ہے اس پہ دوزار چار کا جانگیر بدر صاحب کا لہر آئی کوڈ کا فیصلہ ہے جس میں یہ لکھا آئی ہے کہ متعدد بار بانڈ سے لوگوں کو چھوڑا گیا باہر جانے دیا گیا اور یہ بدر صاحب سے بھی اس رف دو لاکھ روپے کا انڈیمیٹی بانڈ لیا تھا تو یہ سٹیڈی کر لیا کریں پھر بتایا کریں میری رہنمائی کریں میں کوئی عرصہ آخر رہی ہوں چھوٹا ورکیل ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں لکھ پڑ کے بات کروں غلطی بھی ہو سکتی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صحیح چیز انسان غلطی ہو سکتی لیکن یہ جب لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جا تو لاہور ہائی کورٹ میں ابھی میریٹ پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے میریٹ پہ فیصلہ جو ہے وہ جنوری میں ہونا ہے یہ انٹرم موڈر ایک دیا گیا اور ہمارے بکلا نے اس پہ کنسنٹ نہیں دی عدالت نے کوشش کی کہ دونوں سے کنسنٹ لیں ہمارا ورژن بھی لیں ان کا ورژن بھی لیں اور ان کے ورژن کو پھر ترمیم کیا ہمارا ورژن جو تھا وہ بانڈ ضرور تھا اور ہم انڈیم بانڈ پہ فائنل ایرنگ پہ پریس بھی کریں گے جس کا فیصلہ جنوری میں ہوگا کسی نے کہا کہ اس کی اپیل کرنی چاہیے اچھے دیکھیں اپیل کا قانون یہ ہے کہ اگر انٹرم آرڈر ہوتا ہے تو اپیل سپریم کوٹ 99% نہیں کرتی تو ایسی چیز پہ اپیل کرنی ہے جس پہ قانون جو ہے گنجائش موجود ہے ایسی چیز پہ اپیل نہیں کرنی جس پہ گنجائش موجود نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا کوئی پرسنل امران خان صاحب کا یا میرا یا کسی کا اجنڈا نہ اپوزیشن کے خلاف ہے نہ کسی کے خلاف ہے ہاں اکاونٹوبلیٹی کا اجنڈا ہے وہ سب کی لئے اور اس میں پوری کوشش یہ ہے کہ ایسا پاکستان ہم لوگ بنا سکیں سارے مل کے چاہے گرنمنٹ ہو اپوزیشن ہو جس میں کرپشن کی بازگشت نہ ہو ایک کرپشن فری سسائیٹی اگر ہم بنا سکیں گے تو پاکستان جو ہے ایک نیکس لیول پہ جا سکتا ہے زیادہ تر جو اکنومک جو ڈیزاسٹر ہوا ہے وہ اسی لئے ہوا کہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی عربوں کے حساب سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی کیک بیکس ہوتے رہے اور اب آپ جس طرح میں حسیس شیخ کی تعریف کرتا ہوں ان کی اکنومک تین کی تعریف کرتا ہوں جس طرح شبر زیدی صاحب کی تعریف کرتا ہوں جس طرح انہوں نے کان کیا دیکھیں ٹرائل این ایرر بھی ہوتا ہے کچھ چیزیں صحیح بھی ہوتی ہیں غلق بھی ہوتی لیکن اس میں سب آپ کی مدد کی ضرورت ہے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس طرح کی منی لانڈرنگ جو کہ ہوتی تھی سارے ڈالرز اور کیک بیکس لے کے باہر بھیجا جاتا تھا وہ تمام چیزیں نہیں ہو رہی اسی لیے سنبھال ملا ہے اکانومی کو اور اس کو اکنالیج کریں اس کے بعد میری گزاری یہ تھی کہ لہور ہائی کوٹ کا اگر فیصلہ دیکھیں تو ایک بات انہوں نے تسلیم کی کہ چار ہفتے کی پرمیشن ملے گی ہمیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ چار ہفتے کی تو پرمیشن ہوتی نہیں اور اس پر کوئی پریسیڈنس نہیں ہے لہور آئی کوٹ نے اسی انٹرم آڈر سے یہ کہہ دیا کہ چار ہفتے کی پرمیشن دی پھر ون ٹائم پرمیشن ہم نے دی یعنی جو اس کا رول تھا ایسی ایسی ایل کا رول تھا تھری سی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ ایک کنوکٹڈ آگی نہیں جا سکتا اگر ہمارا فیصلہ غلط ہوتا کہ کنوکٹڈ آدمی نہیں جا سکتا اور ون ٹائم پرمیشن نہیں ہو سکتی تو لاہور آئی کوٹ جانے تھوڑی دیتی لاہور آئی کوٹ اس کو روک دیتی تو لاہور آئی کوٹ نے وہ چیز بھی تسلیم کی کہ ون ٹائم پرمیشن ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو شباز شریف ساتھ کو کنٹیمٹ ہو سکتی ہے ہمارے پاس کنٹیمٹ لگانے کا کوئی زافتہ نہیں تھا تو کوٹ ہی کر سکتی ہے اور کوٹ نے اس کو کنٹیمٹ میں کنورٹ کر دیا ہے پھر ساتھ میڈیکل جو کنڈیشن ہے ان کی اس کو چیک کرنے کے لیے پاکستان کی جو ایمیسی ہے اس کی ٹاسکنگ کر دی ہے تو یہ یہ بات ضرور ہے کہ 10% 5% وہ جو ہم نے آرڈر پاس کیا تھا جس میں انڈیمٹی بانڈ کی شرط تھی اس کو سسپینٹ کیا گیا باقی سارا 90 95% وہ آرڈر انٹیکٹ ہے تو میرا اپنی گزارش یہ ہے کہ اب جنگری کو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سیر آسل بحث ہوتی ہے جو سب کمیٹی کا ڈیٹیل ایک ریزننگ تھی ریکارڈ نوٹ تھا اس کو پڑھا جانا ہے اس کی ریزننگ سامنے لہور آئی کوٹ کے رکھنی ہے اور اس کے بعد جو بھی لہور آئی کوٹ فیصلہ کرتی ہے کیونکہ یہ ایک پریسیڈنس ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ کوئی ایسا پریسیڈنس ہو گیا ہے جس میں فیڈل گورنمنٹ کو اپیل کرنی ہے تو فیڈل گورنمنٹ ضرور اپیل کرے گی تو اپیل کا جو ہمارے پاس چانس ہے وہ ابھی انٹیکٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس انٹیرم یا ایگ انٹیرم آرڈر کی اپیل نہیں کی تو ہمارے پاس اب چانس نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو بلکل ٹھیک فیصلے ہمیشہ کرنے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی اس کا جو ہیمن رائٹس انگل ہے وہ ضرور دیکھنا ہوتا ہے یہ بات قیہ ہے درست ہے نواز شریف صاحب کی جو ریپورٹس میڈیکل آئی تھیں ہم دعا کرتے ہیں ان کی صحت کے لئے اللہ کی ذات ان کو شفا دے اور وہ واپس آکے سیاست کریں اور سیاست کے میدان میں ان سے مقابلہ ہو اور ان کو کچھ ہو جائے کچھ ہو جاتا اللہ کی ذات ایسا ان کو شفا دے لیکن یہ تمام کی تمام آج کا بھی decision کہ کوئی appeal فائل نہیں ہوگی یہ cabinet کا unanimous فیصلہ ہے اور پہلا بھی فیصلہ کہ ان کو باہر جانے دیا جائے one time permission ہو چار ہفتے کی permission ہو indemnity bond ہو یہ بھی cabinet کا unanimous فیصلہ تھا تو over to my sister ہفتے اگر آپ ساتھ کے آنے کے اپنے کی بھی ہوئے ہیں ایک تو دنیا رونا کردے ہیں صاحب یہ جو جاندین ہے جو میڈا مادر یہ پانیشی ہے کہ میرا اپنا رائے ہے پانیش صاحب کو بدا سکتا تو یہ سیچی آئی کا مقابل ہے اس کی صاحب کی پانیشی سکتا یہ پانیشی ہے کہ پانیش صاحب یہ بتا جائے کہ مستانیہ کے ساتھ ہمارا مجرموں کو تفاہلنے کا کوئی اگریمنٹ ہے اگر نہیں ہے تو کیونکہ ہمارے اپنی مہا کہیں یہ نواز شریف کے جو بڑکو باغ ہیں ہم مجھے تو لاؤں بھی شکے اور یہ اچھائی دنیا تو دینی ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ سیچی بیمانیاں کس کا ٹھیک ہوگی ہیں اور کس نے آپ بہتا چاہیے اور آپ کو کوئی کوئی سیار کیا ہے جب اچھائی شریف کے بعد کسی شریف کیا جائے کا بات سکتا ہے تینکی بہی مچ صنع اللہ آپ میچہ اچھے سوال کرتے ہیں اور پہلا آپ کا سوال ہے اس کو دیکھیں امپورٹنٹ ہے سمجھنا بڑا ضروری ہے صنع اللہ صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اپیل کا چانس انٹیکٹ ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اپیل ہم نے نہیں کی تیز تضاد ہے اس میں یہ صنع اللہ صاحب یہ کہہ رہا ہے اور اس کو سمجھانا بڑا ضروری ہے دیکھیں جب بھی کوئی بھی کیس ہوتا ہے اس کا اگر ایک انٹیرم آرڈر ہوتا ہے اور ایک فائنل آرڈر ہوتا ہے جب انٹیرم آرڈر کی اپیل نہ کی جائے تو انٹیرم آرڈر جو ہے وہ فائنل آرڈر سے مرج کر جاتا ہے اور پھر اس کی ایک ساتھ اپیل کی جاتی ہے تو ان آرڈر ورڈز یہ اس وقت اپیل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سپریم پورڈ آف پاکستان یہ متعدد فیصلے کر چکی ہے کہ انٹیرم آرڈر میں ہم اپیلیں نہیں سنیں گے وہ بل پور پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ کیسز ہوتے ہیں جہاں انٹیرم آرڈر پہ اپیلیں ہوتی ہیں تو لہٰذا یہ فیصلہ سر جوڑ کے ہم نے کیا ہماری لیگل ٹیم میں ایٹینی جنرل صاحب بھی ہیں شہزاد اکبر بھی ہیں میں بھی ہوں ہماری باجی بھی ہیں پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں تو مل کے یہ فیصلہ کیا اور کیابنٹ کے سامنے بھی وہاں لویلز ہیں کیابنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے پرائی بینسٹر صاحب اور ساری ان کو بات بتائے گئی کہ دیکھیں ہم اس کی اپیل کرتے ہیں تو 99.999% تو یہ اپیل نہیں ہوگی یہ ریجیکٹ ہو جائے گی ایٹ انٹیرم آرڈر کی اپیل ہے لیکن ہمارا اپیل کا رائٹ انٹیکٹ ہے جب یہ جنوری میں فیصلہ ہوگا یا جب بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے لاہر آئے کورٹ کا ہم اس کی اپیل کر سکتے ہیں اچھے کسی نے یہ بھی بہت امدہ ایک بات کی کہ جی اب یہ کیا پاکستان میں ہر قیدی جو ہے باہر جا سکے گا اس کا بڑا سمپل جواب ہے پاکستان میں کوئی بھی قیدی ہو اگر اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا تو اس قسم کی پریسیڈنس موجود ہے دنیا جہاں میں پاکستان میں بھی کہ وہ باہر جا سکتا ہے لیکن سٹیٹ جو ہے اس کے علاج کو فنڈ نہیں کر رہی ہے نواز شریف صاحب کا علاج سٹیٹ تو نہیں کراری نا باہر تو لہٰذا اگر صرف جانے جانے کی بات ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے باہر جانے دیں اس لیے جانے دیں کہ میرا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا اور اگر میڈیکل رپورٹس اور ڈاکٹرز نیوٹریلٹی سے یہ کنفرم کر دیتے ہیں تو یہ ایک ایکشن لیا جا سکتا ہے یہ رپریب دی جا سکتی ہے کہ وہ آدمی باہر جائے پھر انہوں نے بات کی کہ کیا ہمارا برطانیہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ ہے دیکھیں یہ جب گورننٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو وہاں ان کے ایم پی ساجد صاحب آئے تھے پورا نام ساجد کا میں بھول رہا ہوں اور شہزاد اکبر میں اور ساجد ہم نے بیٹھ کے اس پر ڈسکیشن بھی کیا تھا پر پر کنفرنس بھی کی تھی تو ہمارا یہ بال جو ہے اس کی رولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے برطانیہ کے ساتھ اور یہ جتنا بھی نواز شریف صاحب جو بہار گئے ہیں اس کی جو شہزاد اکبر نے مجھے ساری بات بتائی ہے جو ہمارا ڈسکیشن ہوا ہے تو یہ ہم بریٹیج گورنمنٹ کے نالج میں یہ تمام چیزیں ضرور لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی پاکستان کی ایمبیسی کو ٹاسک دی ہے لہر آئے کورٹ کے سورڈر میں کہ ان کی پیریوڈکلی اگر ذرا سبی سسپیکٹ ہو وہ چیک کریں گے ان کی ہیلتھ کنڈیشن اور پیریوڈکلی ان کو ریپورٹس جو ہیں وہ نور آئے کورٹ کو دینی ہے تو دیکھیں جب یہ جب یہ کوئی بھی کیس اس قسم کا عدالت میں چلا جاتا ہے تو یہ پھر وہ شخص جو ہے عدالت کی تحویل میں ہوتا ہے تو عدالت نے اگر اپنے دانس میں جانے دیا اور اس پہ باقی تمام کنڈیشنز ایڈ کر دی ایک کنڈیشن ریلیکس کر دی عدالت کے ثواب دی جائے لیکن جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ جب فائنل فیصلہ آتا ہے اس کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کی کوئی قانونی چارجوئی کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ اس وقت کا فیصلہ ہے یہ پاڑی دیشن گئے دیکھیں یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ کو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ سناولہ پڑھ کے آتا ہے اور اس کی ہمارے ایجنڈے تک رسائی ہوتی ہے یہ ایک ہے ہمارا انٹیلیجنس پہلیئر کہ ہمارا ایجنڈا اس تک پہنچ کیسے جاتا ہے بارال دیکھیں یہ ای سی سی جو ہے اسی نے دو ہیار چھے میں اس پالیسی کو پاس کیا تھا پھر آپ کا کیبنٹ کے اندر اس کی پراپر اپرویول ہوئی اب اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس آئی ہیں اور وہ سبوں کا چونکہ اس سے پہلے اس کو یہ رائٹ دیا گیا تھا سبوں کو کہ وہ تیریف دیٹرمنیشن جو ہے سبوں کی رائے سے ہوتا تھا آج کیبنٹ نے جو اپرویول دی ہے پرنسپل ایسی ہوتی میں ہوتی میں ایسی سی سی آئی میں یہ لاؤس لائن میں چاہوں گی پڑھ سناولا ساب تو فیڈری کیبنٹ اس ریکویسٹ تو اپروی ای آر ای پولیسی آلٹرنیٹیو انہی پولیسی رنیویابل انہی پولیسی تو پی پلیس بفور بی کانسل آف کاممن انٹرس پر فردر دلیوی چلیں لاؤس چلیں چلیں سیکل لاؤس پھر آپ question ہے جو رییش سادی کو دی دی آلٹرنیٹیو مرانہ بی محضر بنو میں بنا بنو بنو میں دیکھیں جہاں تک کہ آپ کا سوال آج سے پہلی درداری صاحب کے لیے ہے تو پہلے تو میں اپنی دعائیں ان کو ہیں کہ اللہ کی ذات ان کو شفاہ اطافرمائے اور ان کو صحتیاب کرے جہاں تک کہ ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا تعلق ہے تو وہ عدالتیں ڈیٹرمنٹ کر رہی ہیں یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں یہ فیڈل گورنمنٹ کا یا کسی کا فیصلہ نہیں ہے جو عدالت فیصلہ کرتی ہے اس کے حساب سے ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور عدالتیں جو ہیں میں جواب دے دوں نا آپ کو اور عدالتیں جو ہیں اپنے ہر طور پر کوشش یہ کرتی ہیں کہ ایک فیر آرڈر پاس ہو علاج صحیح ہو اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اور عدالتیں اگر کہیں غلط کرتی ہوں گی تو اس کی اپیل کی گنجائش موجود ہے اور جو دوسری بات آپ نے کی کہ کیا ان کو باہر جانے دیا جائے گا مجھے نہیں پتا ان کی کوئی اپلیکیشن آتی ہے اس کو میرٹ پر دیکھا جائے گا اور میرٹ کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس میں چونکہ پولیٹیکل مسالہ آپ جو چاہ رہے تھے آپ کو مل نہیں رہا تو دیکھیں ان کو ریلیف جو ہے وہ رشید فلودے والا ہی دے سکتا ہے جس کی اکاؤنٹ میں پیسے ڈال کے نکال لیے گے تو یوٹن اس سے بڑا کیا ہوگا کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گے اور پھر نکال لیے گے تو وہ رشید فلودے والا ریلیف جو ہے وہ دے سکتا ہے اور قانونی ریلیف جب ادالت میں آئیں گے تو ظاہر ہے ایس پر لا ملے گا مولانا صاحب کا پوچھ رہے تھے کہ وہ کیا لے کے گئے کیسے وہ کیا حاصل کر کے گئے تو مولانا صاحب جو لے کے گئے وہ اپنی عزت بچا کے لے گئے کیونکہ یہ جو صفحہ لینے آئے تھے انہیں اپنی عزت بچانے کے لالے پڑ گئے اور ایلٹیمیٹلی وہ ہماری نیک تمنائیں اور دعائیں لے کے چلے رہے ہیں بہت شکریہ